حضرت امِ الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو انہوں نے جو اوڑنی کی ہوئی تھی وہ اتنی باریک تھی کہ جس سے آپ کی پیشانی مبارک دکھائی دے رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑی اوڑنی کو لیا اور اس کو پھار دیا اور ان سے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پردے کے بارے میں نہیں پڑا پھر آپ نے ایک موٹی اوڑنی منگوائی اور انہیں جو ہے وہ پہنا دی تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی خواتین کو ایسا لباس خرید کر دیں ایسے کپڑے خرید کر دیں کہ جس سے جسم دکھائی نہ دے رہا ہو اور ماں کو بھی اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی اوڑنی اوڑائیں کہ جس میں ان کے بال دکھائی نہ دیں اگر ان کی بیٹیاں یا ان کی بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں یا ایسی اوڑنی اوڑتی ہیں کہ جس سے جسم دکھائی دیتا ہے یا بال دکھائی دیتے ہیں تو انہیں نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نفرمانی کرنے والوں کو یہ نفرت دلانے کے لیے ان کے سامنے اس اوڑنی کو ان کپڑوں کو ہار دیں تاکہ انہیں اس عمل سے نفرت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم جو پردے کے بارے میں سورہ نور میں اترا ہے اس سے محبت ہو جائے